موسیقی ہیرہ روم کی پٹی پر واقعہ قریبا 47 ملین کی عبادی کا ملک سپین ہر سال 12 اکتوبر کو اپنا قومی اور فوجی دن بھرپور جوش و جذبے اور ولولے سے مناتا ہے اکتوبر 1492 کو کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا جبکہ سپین ساؤتھ امریکن ممالک جنہوں نے ہسپانوی سلطنت کو مربوط کیا دنیا کی تاریخ میں ایک طاقت بن کر ابرھا یہ دن سپین کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ 1492 میں جب ہسپانوی فوجیں دنیا کے مختلف ممالک کو فتح کرتے ہوئے ساؤتھ امریکہ تک پہنچ گئی تھی اس جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں ہسپانوی فوجی بھی اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک سپین کے اس قومی دن کو دیا دلا اسپانی داد کے طور پر منایا جاتا ہے 12 اکتوبر ہسپانوی سلطنت کا سرکاری دن بھی ہے جو مختلف ممالک میں بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے لیکن 2010 سے سپینش لینگویج دے 23 سپریل کو منایا جاتا ہے اور اس کی وجہ مشہور رائٹر میگیل دے سروانتیس کو خراجی عقیدت پیش کرنا ہے سپین کے قومی دن کے حوالے اسے پورے ملک میں تقریبات کا سسلہ جاری ہے سب سے بڑی تقریب دار الحکومت میڈرٹ میں ہوئی اس تقریب میں بادشاہ فلپ ششم ملکہ سپین وزیراعظم پیدرو سانچز وفاقی وزراء سیول اور فوجی عالی قیادت کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سفارتکاروں نے بھی شرکت کی اس موقع پر فوج کے چاکو چوبت دستوں نے سپین کے بادشاہ فلپ ششم کو سلامی پیش کی مختلف بینڈز نے ملی نغموں کی دھنوں سے تقریب میں موجود لوگ کو محفوظ کیا ائر شو اور پیرشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کے مظاہرے بھی ہوئے اس موقع پر سپین کے بادشاہ فلپ ششم صد پیدرو سانچز اور عالی حکام نے جب سپین کا قومی ترانہ مل کر پڑا تو ہر طرف سے سپین زندہ بات کے ناروں سے فضا گونج اٹھی اس موقع پر پرچم کو شائی ہوئی اور سپین کی بادشاہ فلپ ششم نے اس جنگ میں ہزاروں افراد جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا ان کو خراجی عقیدت پیش کیا اور ان کی یادکار پر پھول بھی رکھے بارسلونہ بیپین سپینش نیشنل ڈے بھرپور انداز میں منایا گیا جس میں لاتینی امریکہ کے مختلف ممالک کے لوگوں نے شوخ رگوں کے لباس پہنے اور اپنے اپنے انداز میں ٹیبلوز اور شوز پیش کیے ان کی خوشی اور جوش قابل دید تھا کرن خان بارسلونہ سپین